سینڈویچ بہت زبردست اور آسان طریقے سے بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں کس طرح بنائے ہیں اور کیوں بنائے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو بتاؤں گی لیکن آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرنا ہے ساتھ ساتھ رہنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے نئے آنے والے پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹسکیشن آپ کو ملے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے اور لائک کا بٹن لاز بھی دبانا ہے تو چلیئے آئیے سینڈویچز تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے حضرت مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں سینڈویچز تو سینڈویچز کے لیے یہ کیا ہے کہ میں نے آلو جو ہیں حسب ضرورت لے کر تقریباً تین آلو تھے درمیانے سائز کے ان کو میں نے اُبال کر تو قدو کش میں میں نے اس کو اس طرح گریٹ کر لیا ہے اور چکن ہے میں نے چکن اُبال کے اور نمک اور سرکہ ڈال کے میں نے چکن اُبالی ہے اور پھر اس کو جو ہے میں نے ریشہ ریشہ کر لیا اور ابو بکر دیکھیں بار بار آرہے ہیں ابو بکر کھانے کے لیے اور یہ میں ان کو دے رہی ہوں پلیٹ میں ڈال کے یہ لیں جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے تو آج میں بنا رہی ہوں سینڈوچز تو سینڈوچز کے لیے بریٹ کی تو ہمیں ضرورت ہے اور باقی کیا کیا چیزیں چاہیے تو میں بنا رہی ہوں چکن اور آلو کے سینڈوچز تو تین ادر درمیانے سائز کے آلو میں نے اُبال لیا اور اس کو میں نے اس طرح کش کر لیا ہے ٹھیک ہے اس سے بڑے اچھے سے گریڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چکن ہے میں نے تقریباً ایک پاؤ چکن ہے وہ میں نے سرکا اور حسبی ضرورت نمک ڈال کر اُبال لیا اور اس کے ریشے ریشے کر لیا اور یہاں پر بریٹ پہ جو ہے نا وہ میں نے میونیز لگا لی ہے پہلے سے میں نے تیار کر کر رکھی ہے اتا کہ ٹائم بھجے تو میونیز میں نے لگا کر ان کو رکھا ہوا ہے ایک کھانے کا چمچ میں نے رکھا ہے یہاں پر مکھن اور مکھن جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے نیم گرم تو اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً پانچ جوے میں نے لیسن کو چھیل کر اور اس کو ہلکا سا کچل لیا ہے تو وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں اس سے فلیور جو ہے نا وہ بہت ہی زبردست ہو جائے گا اچھا جی بلکل سلو فلیم پر ہم نے مکھن میں لیسن کو پکانا ہے اس کو جلانا نہیں ہم نے اس کا فلیور ہم نے نکالنا ہے اور یہ بہت ہی سلو فلیم پر یہ کام ہوگا یہ دیکھیں اس کی رنگت بدلنی نہیں چاہیے بہت زبردست خوشبو آنے لگے گی ٹھیک ہے بس اتنی بلکل سلو فلیم پر اور ویسے بھی ہوا آج بہت تیز چل رہی ہے تو چولا جو ہے نا وہ پھڑ پھڑ آ رہا ہے بہت سلو فلیم پر یہ دیکھیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ہوا جو ہے نا وہ بہت تیز آ رہی ہے ماشاء اللہ آج موسم اچھا ہے رات بارش بھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں بلکل سلو فلیم پر یہ کام آپ نے کرنا ہے تقریباً پانچ منٹ لگیں گے لیکن کلر آپ کا جو لیسن کا ہے وہ چینج نہیں ہونا چاہیے اچھا جی جب تک ہمارا لیسن مکھن میں ہو رہا ہے گرم تو ہم اس میں ملاتے ہیں سپائسز تو حسبی ضرورت ہم نمک ملائیں گے تو فیلحال آدھا چائے کا چمچ میں اس میں نمک ملاؤں گی کیونکہ چکن میں بھی نمک ہے اور بعد میں چیک کر کے ہم ڈال لیں گے تو کالی مرچے ہیں پیسلی ہیں میں نے تو وہ بھی ایک چائے کا چمچ تقریباً میں ڈالوں گی اگر آپ کو کم پسند ہے آپ کم ڈال لیں زیادہ پسند ہے تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے ڈال دیا ہے یہ دونوں سپائسز ڈال دیئے ہیں دیکھیں تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں لیسن کو پکتے ہوئے اور دیکھیں کہ کلر جو ہے وہ بلکل بھی چینج نہیں ہوا بلکل سلو فلیم پر ہم نے اس کو پکایا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے کیونکہ ہمیں اس کی صرف خوشبو چاہیے تو ہم اب فریم کو کر دیتے ہیں آف اور فرائنگ پین اٹھاتے ہیں اور یہ ہمارا جو لیسن ہے بٹر والا بسم اللہ الرحمن رحیم یہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ تمام ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اور ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اچھا جی تمام میں نے صاف کر کے فرائنگ پین اس میں ڈال دیا کیونکہ اس میں پاکی سارا لگا ہوا تھا تو اب ہم اس کو اچھا سا مکس کرتے ہیں اور ایک بات اور میں بتاتی چلوں یہاں پر کہ یہ میرا اپنا میری اپنی رسپی ہے میرا ذاتی طریقہ ہے آپ چاہیں تو ان کو کسی اور طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بٹر اور لیسن جو ہے وہ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن اس میں بہت زبردست قسم کی خوشبو آئے گی بہت زبردست قسم کا فلیور آئے گا اس لیے میری اصلاح یہی ہے کہ آپ پریز اس کو سکپ نہ کریں اور اس کے علاوہ آپ اس میں دوسرے سپائسز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس میں ہری مرچے بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالی ہے تو اس کو ہم کرتے ہیں اچھا سا مکس اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں الحمدللہ اچھا سا میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب میں بریڈ پر لگانا شروع کرتی ہوں تو جو میونیز والے سلائس ہیں ان کو میں نے اٹھایا ہے اور اس کو لگانا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے پھلا کے لگا دیں اس طریقے سے اور جتنی موٹی آپ کو تیہ چاہیے آپ اتنا موٹا رکھ لیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے زیادہ کم تو میں تمام پر لگا لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے لگا لیا ہے اور اس کے اوپر ہم دوسرا سلائس اس طرح رکھ دیتے ہیں آپ چاہیں تو پیاز وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اب ہم دوسرے پر لگانا شروع کرتے ہیں تو دوسرا بھی میں نے میونیز لگا ہوا ایک سلائس اٹھا لیا ہے اور اس کو دیکھیں اس طریقے سے پھیلا کر ہم لگا رہے ہیں بہت زبردست مکھن کی اور کالی مرچوں کی خوشبو اور لیسن کی خوشبو آ رہی ہے تو تمام اسی طرح سلائس جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں جب اس کی کٹنگ کرنی ہوگی اور ایک اور بات آپ کو بتانی ہے تو چلیے ملتے ہیں تمام سلائس کا کام کرنے کے بعد اچھا جی دیکھیں یہ تمام سینڈوچز جو ہے نا یہ دیکھیں تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں تو میرے ان کے کنارے نہیں کٹے ہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کٹ لیں میں زائیہ نہیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ کناروں کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں بچے تو ٹھیک ہے تو اس طرح اس طرح اس طریقے سے یہ تیار ہو گیا ہے اگر کیچپ ڈالنا چاہتے ہیں تو کرount رہیں لیکن فیurch میں میں کیچپ نہیں رہی ہوں جنہیں لیکن میں کیچپ کریں اس لیے ہم کیچپnun اکڑا تھے اور پرام دینتوں کو پھُنے پارک یہ روی سے ملتے ہوتا ہی ٹھیک ہے تو ہم کچھپ کو کچھپ کو اس وقت لگا لیں گے تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں ابھی کھا رہے ہیں ابھی سرف کرنا ہے تو آپ بیچ میں کچھپ لگا سکتے ہیں چٹنی ڈالنا چاہتے ہیں چٹنی ڈالیں لیکن اس کا ٹیسٹ چٹنی سے اتنا اچھا نہیں آئے گا جتنا کچھپ سے آئے گا اور کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کٹنگ کرنے لیکن میں کٹنگ بھی نہیں کر رہی ہوں میں اسی طرح لے کے جا رہی ہوں تو اچھی لگی ہے ریسپی تو پلیز لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے راوہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو میرے سبسکرائب نہیں کیا یہ بات جو ہے نا وہ میں نئے آنے والوں سے کر رہی ہوں نئے آنے والے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں پیارے پیارے کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں ویڈیو کو پلیز ویڈیو کو آنٹ تک دیکھا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ